کوئیت میں اگر کوئی لڑکی کوئی بھی کرائم کرتے ہوئے اگر پکڑی جائے تو اس کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے قبل کوئیت کے بارے میں چند ایک اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو چھوٹا ہے مگر امیر ترین ملک ہے جس کا نام کوئیت ہے یہ ملک ایک اسلامی ملک ہے اس ملک نے برطانیہ سے سن 1961 میں آزادی حاصل کی تھی کوئیت ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ تیل کے ذکھائر موجود ہیں یہ ملک اتنا چھوٹا ملک ہے جس سے پاکستان کا شہر کراچی بھی بڑا ہے کوئیت کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے فیکٹس ہیں جو کافی دلچسپ ہیں اور وہ دلچسپ باتیں آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کا بٹن دبا کر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تمام تر ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں کی لسٹ میں نو نمبر پر فائز ہے کوئیت کے بارے میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ کوئیت اپنی عربی ثقافت خوبصورت نظاروں اور ترقی کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے کوئیت سعودی عرب اور عراق کا پڑوسی ملک ہے کوئیت کے دار الحکومت شہر کا نام کوئیت سٹی ہے کوئیت ایک عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس کی معنی ہے پانی کے قریب موجود قلعہ کوئیت کی کل آبادی پینتالیس لاکھ ہے یہ دنیا کا نوہ سب سے امیر ترین ملک ہے یہاں کی کرنسی کو کوئیتی دینار کہتے ہیں یہ کرنسی دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ہے ایک کوئیتی دینار کی قیمت پاکستان میں پانچ سو تیرہ روپے ہوتی ہے کوئیت کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے زخیر موجود ہیں ان تیل کے زخیر کی وجہ سے سابق راہ کی صدر صدام حسین نے اپنے زمانے میں کوئیت پر حملہ بھی کیا تھا لیکن وہ اپنی سازش میں ناکام ہوئے کوئیت دنیا کا امیر ملک تو ہے ہی لیکن یہاں پانی کی بہت قلت ہے اسی وجہ سے کوئیت میں پانی پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہے وہاں سمندر کے کھارے پانی کو فلٹر مشینوں کے ذریعے صاف کر کے پینے کے لائق بنایا جاتا ہے کوئیت کی کمائی 95 فیصد تیل کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ دنیا کا ایک گھرم ترین ملک بھی قرار دیا جاتا ہے یہاں درجہ حرارت 45 سینٹری گریٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے کوئیت کا قومی دن 25 فروری ہے قومی پرندہ باز ہے اور کوئیت کی قومی زبان عربی ہے لیکن زیادہ تر انگلیش بولی جاتی ہے کیونکہ یہاں کی کل آبادی میں سے 70 فیصد آبادی ان لوگوں کی ہے جو وہاں کاروبار کرنے کے لیے یا نوکری کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں یعنی کوئیت کی خود کی اپنی آبادی صرف 30% ہے آپ کو بتائیں کہ یہاں ٹرین وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں کیونکہ یہاں پیٹرول اتنا سستہ ہے کہ یہاں ہر ایک آدمی کے پاس اپنی گاڑی ہے کوئیت میں اگر کھانے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں سبزیوں سے زیادہ گوشت کھایا جاتا ہے پانی کی طرح سبزیوں کی بھی یہاں کلت ہے تھوڑی بہت جو سبزی آتی ہے وہ باہر سے آتی ہے اس لیے کوئیت میں گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں انگریزی کھانوں سگریٹ نوشی شراب نوشی اور میوزک وغیرہ پر پوری طرح سے پابندی آئیت کی جاتی ہے کوئیت کا تیل کے علاوہ اپنا کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہر چیز باہر سے آتی ہے جس میں سبزیاں کھانے کی چیزیں برطن کھلونے بلڈنگ مٹیریل اور یہاں تک کے کپڑے بھی باہر سے آتے ہیں کیونکہ کوئیت کی زمین میں فصل ہی نہیں اکتی وہاں صرف تیل ہی تیل ہے کوئیت میں ہر سال تیرہ اشاریہ پانچ کروڑ ڈالرز کا تیل بیرون ممالک میں فروخت کیا جاتا ہے کوئیت میں اگر سیاسی حالات کی بات کی جائے تو سیاسی حالات سعودی عرب کی طرح کافی حد تک بہتر ہیں لیکن یہاں کی حکومت میں اور پارلیامنٹ میں عورتیں بھی شامل ہیں کوئیت میں اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی بہت زبردست ہے کوئیت کے پاس آرمی، نیوی، ائر فورس اور تین طرح کی پولیس فورس موجود ہیں جن میں نیشنل پولیس فورس، نیشنل گارڈ اور کوسٹ گارڈ شامل ہیں کوئیت میں اگر عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں کو کافی حد تک انہیں آزادی دی گئی ہے کوئیتی عورتوں کو ہر شعبے میں شامل کیا گیا ہے چاہے وہ لیبر فورس ہو، چاہے وہ سوشل سرویسس ہو چاہے وہ ایجوکیشن ہو یا پھر سیاست ہو عورتوں کو ہر جگہ شامل کیا گیا ہے لیکن کوئیتی حکومت نے عورتوں کو مردوں کے برابر سزا کا بھی حقدار قرار دیا ہے یعنی اگر کوئی عورت کوئی بھی کرائم کرتی ہے تو اسے اتنی ہی سزا ملتی ہے جتنی کسی مرد کو اسی وجہ سے کوئیت میں کرائم کی شرعہ بہت کم ہے کوئیت میں لب میریج نہیں کی جاتی اور کوئیتی عورتیں کسی بھی گیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کرتی وہاں عورتوں کو صرف ایک شادی کرنے کی اجازت ہے جبکہ مرد حضرات چار شادیاں کر سکتے ہیں لیکن طلاق کے بعد عورت کسی بھی صورت میں دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں پروپرٹی کو برابر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے شادی کے بعد میاں بیوی پروپرٹی کے دونوں برابر کے حق دار ہوتے ہیں کوئیت میں تعلیم چودہ سال تک بلکل فری ہے کوئیت میں صرف ایک یونیورسٹی ہے جہاں عالی تعلیم حاصل کی جاتی ہے اگر کوئیت میں مذہب کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں 85 فیصد جو پاپولیشن ہے وہ مسلمانوں کی ہے جن میں 45% سنی ہیں 45% شیعہ ہیں باقی 15% ہندو پارسی اور دیگر مذہب سے وابستہ لوگ آباد ہیں کوئیت عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے روبوٹ کے ذریعے اونٹ ریس کی شروعات کی بعد میں یہ کھیل تمام عرب ملکوں کا پسندیدہ کھیل بن گیا کوئیت باقی عرب ملکوں سے زیادہ آزاد کھیل ملک ہے جہاں نائٹس کلپس، ڈرنگ بار کے علاوہ وہ تمام تر تفریحی مقامات موجود ہیں جو کسی اور عرب ملک میں موجود نہیں آج کی ہماری کاوش بس یہیں تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرپشن کا بڈن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے